اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محمد سبحان رضا ایٹا انہوں نے سوال کیا ہے کہ حج کے لئے پیدل سفر کرنا کیسا ہے اس وقت ایک شخص جنہوں نے حج کے لئے پیدل سفر کا آغاز کیا ہے تو سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں اس حوالے سے شرعن کیا حکم ہے تو دیکھیں پیدل حج کے لئے سفر کرنا اگر خلوصو للہیت کے ساتھ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہے تو اس میں شرعن کوئی ممانیت نہیں ہے اور اگر نام و نموت کے لئے کہ لوگ تعریفیں کریں تو اللہ نیت کو جانتا ہے نام و نموت کے لئے اگر کسی نے پیدل سفر کیا کہ لوگ تعریفیں کریں تو اس میں کوئی عجر نہیں ہوگا لیکن اگر خلوصو للہیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے پیدل سفر کیا حج کے لئے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ نیکی آتا فرمائے اور رہی بات یہ کہ کیا حج کے لئے پیدل سفر کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس میں شرعن کوئی ممانیت نہیں ہے بلکل جائز ہے بلکہ اللہ کے ولیوں میں ایک بہت ہی بڑے ولی اور جن کا مقام و مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند ہے اور یہ اکابر اولیاء سے ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت فزیل بن آیاز رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ ہیں یہ میرات الاسرار کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ نے پیدل حج کے لئے سفر کیا اور ہر قدم پہ دو رکات نفل ادا کرتے یہاں تک کی چودہ سال کی مدت میں آپ مکہ معزمہ پہنچے جب وہاں کے لوگوں کو خبر ہوئی تو تمام اولیاء کرام وہاں کے استقبال کے لئے باہر آئے اور سب نے آپ کی بہت تعظیم کی تو اس طرح حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میرات الاسرار کے اندر یہ ذکر ہے کہ آپ نے پیدل حج کے لئے سفر کیا اور ہر قدم پہ دو رکات نفل ادا کرتے اس طرح چودہ سال میں آپ مکہ معزمہ پہنچے اور وہاں کے تمام علماء اور اولیاء آپ کے استقبال کے لئے باہر آئے سب نے آپ کی بڑی تعظیم کی تو اس طرح کی روایت ملتی ہے لہذا پیدل سفر کے لئے حج کے لئے نکلنا اس میں شرعن کوئی ممانیت نہیں ہے سفر کر سکتے ہیں واللہ تعالیٰ اعلم